اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کو جمعہ کے دن پڑھی جانے والی دعا بتاؤں گی اگر آپ لوگ ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کو سو مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا سواب ملے گا آپ کے بہت سارے گناہ معاف ہوں گے مال میں ترقی اور برکت ہوگی اور دشمنوں پر غلبہ ہوگا تو آپ لوگ اس دعا کو ضرور جانے گا ویڈیو اسکپ مت کرے گا اور اس ویڈیو کو اپنی پاس مت رکھے گا بلکہ آپ کے جتنے بھی پہچان دوست رستجار جتنے بھی لوگ ہیں آپ جن کو جانتے ہیں تو اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی بھی جمعہ کے دن جو میں آپ لوگوں کو دعا بتاؤں گے کہ اس کو پڑھنا ہے کوئی بھی اس دعا کو پڑھنے سے محروم نہ رہے اور کومنٹ بھی ضرور کریے گا جمعہ کے دن پڑھی جانے والی دعا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں زمین آسمان پوری کائنات دن رات سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن جمعہ کا دن اسلام کے لئے بہت خاص ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ جمعہ کے دن کون سے دعا پڑھیں جس سے بہت سارے فائدے ملیں گے تو دعا یہ ہے یہ ہے دعا جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے تمام زہان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت دل میں جمعہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹانے والوں سے بد مذہبوں سے ان سے دور رہتا ہے اگر وہ اس درود مقبول کو ہر روز یا بروز جمعہ بعد نماز فضل یا بعد نماز جمعہ مدینہ تیبہ کی جانب قبلہ رکھو کر پڑھے گا تو بہت سارا سواب پائے گا بے شمار سواب پائے گا اس دعا کو ایک بار پڑھنے سے سو مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا سواب ملتا ہے تو جس نے سو مرتبہ پڑھا تو اسے دس ہزار بار دروش شریف پڑھنے کا سواب ملتا ہے بہتر ہے کہ بعد نماز جمعہ دو چار دس بیس آپ لوگ جتنے بھی ہیں اتنے آدمی مل کر آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کے چالیس فائدے ہیں جو موتتر حدیثوں سے ثابت ہیں میں آپ لوگوں کو کچھ فائدے بتاؤں گی تو اس لئے ویڈیو اس کے مت کرے گا تو چلی بتاتی ہوں کون کون سے فائدے ہیں اس دروش شریف کے پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ تین ہزار رحمت نازل فرماتا ہے اور اس پر دو ہزار بار اپنا سلام بھیجے گا پانچ ہزار نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا اور پانچ ہزار گناہ معاف فرمائے گا اس کے ماتے پر لکھ دے گا کہ وہ دوجک سے آزاد ہے اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا اس کے مال اور ترقی میں برکت دے گا اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت دے گا دشمنوں پر غلبہ دے گا دلوں میں اس کی محبت رکھے گا کسی دن خواب میں برکت زیارت اقدس سے مشرف ہوگا ایمان پر خاتمہ ہوگا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اللہ تعالی اس سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا تو آپ لوگ جرور پڑھئے گا اس دعا کو بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے یہ دن اللہ کے ہاں عید الفطر اور عید العزہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس دن کی پانچ خصوصیت ہیں اللہ پاک نے اسے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو یعنی جمعہ کے دن ہی زمین پر اتارا آدم علیہ السلام کے وفات بھی اسی دن ہوئی یعنی جمعہ کے دن جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالی سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اسے وہ عطا کرتا ہے بشرتے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے جمعہ کو ہی قیامت قائم ہوگی اور مقرب، فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب کی سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں اس دن کو یعنی جمعہ کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے اس سے جمعہ کے دن اسلام کے اتحاس میں بہت خاص رہا بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالی نے صرف اور صرف مسلمانوں کے لئے بنایا ہے جو شخص جمعہ کی نماز کے لئے آئے اور وہ گسل کرے خوشبو ہو تو خوشبو لگائے اور مسواق کرے تو یہ بہت اچھا کام ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میں بہت اچھے سمجھائی ہوں تو آپ لوگ بھی اس دعا کو ضرور پڑھئے گا آپ کی جتنے بھی جاننے والے ہیں سب کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس دعا کو پڑھ لیں اور ان کو بھی بہت سارے فائدے حاصل ہو تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم